بڑی اہم صورت ہے جو مدنی صورتوں میں سے بھی ہے اس کی فضیلت میں اللہ رب العزت نے ستر ہزار فرشتوں کو بطور برکت کے دنیا میں اتارا تھا اس صورت کا نام دیکھئے ان نسا ان نسا کہتے ہیں عربی میں عورتوں کو اس میں خصوصیت کے ساتھ عورتوں کی سلسلے میں احکامات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے ہیں ایسی ایک دوسری صورت ہے جس میں عورتوں کے حقوق بتائے گئے ہیں اور صورت طلاق ہے اس صورت کو صورت النسا کو صورت النسا القبرہ کہا جاتا ہے یعنی بڑی صورت عورتوں کے لیے اور صورت طلاق کو صورت النسا الصغرہ کہا جاتا ہے چھوٹی صورت عورتوں کے مطالق جو نہ دنیا ہے ہر مرد اور عورت کو نکاح سے پہلے لازمان ان دو صورتوں کو پڑھنا چاہیے اس کے مطلب کو اور اس کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی نے جو حقوق ہمیں ارشاد فرمائے ہیں ان حقوق کے مطالق اگر علم ہی نہ ہوگا تو لا محال آدمی حق تلفی کرے گا ظلم کرے گا اور اللہ کے ہاں پر اس کی سردنیش ہوگی اور پوچھ ہوگی اب دیکھیں اللہ رب العزت نے ایک آیت ارشاد فرمائی ان اللہ لا یغفر ان یشرا کبھی و یغفر مادون داری کلیمہ یشا اللہ تعالی شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہیں چاہے وہ کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ ہو صرف توبہ کے مانگنے سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور نام عمال سے صاف کر دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ اگر مشرک انسان ایک مردوہ کلیمہ پڑھ لے تو ستر اسی سال کے کفر کے گناہ بھی اس کے معاف ہو جاتے ہیں مگر انسان کی جو حقوق ہے آپس میں جب تک وہ صاحب حق اپنے حق کو معاف نہ کرے اللہ تعالیٰ بھی اس کے حق کو معاف نہیں کرتے اس کے لیے اس بات کو سمجھانے کے لئے اللہ رب العزت نے چاہتے تو اس صورت کا کوئی اور نام بھی دے سکتے تھے مگر اس صورت کا نام دیا ان نساء عورتیں خصوصیت سے اس میں عورتوں کی مطالق احکام بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو اعبدو ربکم آپ لوگ اپنے رب کی عبادت کرو اللذی خلق کم نفس واحدہ جس نے آپ کو ایک جان سے پیدا کیا وخلق منہا زوجہا اور اس میں سے آپ کو جوڑے جوڑے بنا دیا میاں بیوی بنا دیا رشتہ داری اللہ تعالیٰ نے بنائی ایک حضرت آدم علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ نے یہ پوری نسل کو جو ہے وہ چلایا ہے علماء مفسرین نے ایک بہت بہترین نقطہ وَبَسْتَ مِنْهُمَا رِجَالٍ قَثِيرٌ وَنِسَاءً میں لکھتے ہیں کہ عورتیں پارک آف دا جنس یعنی مرد کا ایک حصہ ہوتے ہیں عورت کوئی الگ قبیل نہیں ہے مرد ہی سے نکلا ہوا ایک حصہ ہے عورت اگر ہم دیکھیں حدیث کی کتابوں کو بھی اس میں بات ملتی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو جب جنت میں تنہائی محسوس ہونے لگی اور کوئی پارٹنر نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے ایک روایت توریت کی ہے کہ ان پر اوم تاری کر دی آپ سو گئے اور آپ کی بائیں پسلی سے اللہ رب العصد نے حضرت حبوہ کو پیدا کیا یہ توریتی اور اسرائیلی روایت ہے بہرحال عورت مرد کا ایک حصہ ہے جب انسان نہیں سمجھے گا کہ میری بیوی جو ہے وہ میرے حصے میرا ہی ایک حصہ ہے تو پھر ظلمیں نہیں کرے گا اس کو کوئی کسی قسم کا نام نہیں رکھے گا یہ کالی ہے یہ پیڑی ہے یہ فلا ہے اس لئے کہ اس کا اپنا ایک حصہ ہے جب اس کو الگ حصہ سمجھے گا کہ عورت ایک الگ نسل ہے مرد ایک الگ نسل ہے تو پھر یہاں پر تخصیم کاری کی باتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تمہیں ایک جان سے ایک ماباپ سے جو ہے تمہیں پیدا کیا ہے اور پھر آنکھے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رشتوں کے بارے میں آپ سے قیامت میں سوال کریں گے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری ان حالتوں پر وہ بڑا بہترین نگہبان ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ پرک رہا ہے کہ کون انسان دنیا میں کیا کر رہا ہے آپ دیکھیں کیا حقوق ہیں ایک عورت کے اسلام میں پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ مسلمان اور جو اسلام ہے اسلام میں عورتوں پر جائے وہ تکریف دی جاتی ہے کوئی مذہب سوائے اسلام کی ایسا نہیں ہے جو عورتوں کا حق دیتا ہو یہاں پر بڑی قدردانی کی گئی عورتوں کی آپ دیکھیں ان نسا جو سورت کا نام ہے عورتوں کے متعلق سورہ مریم عورت کے متعلق سورہ طلاق عورت کے متعلق کتنی ساری سورتیں صرف عورت کے متعلق جو اللہ تعالی نے نازل فرمائی سورت الرجال کے نام سے ایک بھی سورت نہیں اتا رہی یعنی مردم والی سورت قرآن مجید میں سورت الرجال نہیں ہے سورت النسا مل رہی ہے اب پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت چار طریقے سے ایک عورت کو گزارتا ہے دنیا میں پہلے نمبر پر تو وہ ماں بنتی ہے ماں ہوتی ہے ترطیب میں تو بات میں مگر ہے کہ عظمت کے اعتبار سے پہلا اور پھر اللہ رب العزت نے اس والدہ کے والد تھی مقام کو سورہ بنی اسرائیل میں بتفصیل ذکر فرمایا جس کے تذکرہ انشاءاللہ آتا رہے گا تو والدین کے لیے ایک بات یہ سمجھ کر کے چلیں کہ ایک طرف اللہ رب العزت نے قابت اللہ کی قدر اور شرف قبولیت سے نواد ہے دوسرے طرف گھر کے جو ہمارے والدین ہوتے ہیں ان کو بھی وہی مقام دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی رسول سے اگر کوئی انسان اگر کوئی بیٹا اپنے ماباپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اسے ایک مقبول ہنچ کا ثواب ملتا ہے اس صحابی رسول نے پوچھا اے اللہ کی نبی اگرچہ سو مرتبہ اگر وہ اپنے ماباپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو کیا سو مرتبہ مقبول حج کا ثواب ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی دات بڑی ہے وہ بلکل دیکھے رہے گا یعنی کہ اللہ رب اللہ سو مرتبہ بھی اگر کوئی بچہ اپنے ماباپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے مقبول حج کا ثواب اسے ملتا ہے ایک طرف کعبے کو دیکھنا عبادت ہے تو دوسری طرف ماں کو دیکھنا بھی عبادت ہے بڑی تفصیل اللہ کے نبی علیہ السلام نے ماں کے مطالق فرمائی دوسرا جو مرحلہ ہے وہ عورت کا وہ بیوی کی شکل میں بیوی کی شکل تیسرا مرحلہ عورت کا بیٹی کی شکل میں چوتہ بہن کی شکل میں آپ دیکھیں پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بیٹیوں کو منہوز سمجھا جاتا تھا اور اس نے زندہ درگور کر دیا جاتا گڑا نکال کر گئے انہیں ڈال دیتے تو ان بچی کو باپ یہ سمجھتا تھا کہ میرا کوئی داماد ہو یہ مجھے پسند نہیں ہے اللہ رب العزت نے قرآن و جید میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل طور پر لوگوں کو یہ سمجھایا کہ بیٹیوں کو نا پسند مت کروں میں خود بیٹیوں کا باپ ہوں میرے چار بیٹیاں ہیں پھر فرمایا جس کسی انسان نے تین بیٹیوں کی تربیت کی انہیں پالا انہیں پوسا ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا انہیں ادب اور تمیز سکھا دیا اور ان کا نکاح کرا دیا اس انسان جنت واجب ہو گئی ایک صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جس کی دو بیٹیاں ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مزید اس بات کو دہور آیا کہ جس کی دو بیٹیاں ہو اور ان کے ساتھ وہ بہتری کا معاملہ کرے اس بچیوں کی اچھی تربیت کرے اور اس کا نکاح کرا دے اس کے لئے جنت واجب ہے تو بیٹیاں تو زامن ہیں جنت میں لے جانے ایک صحابی رسول حضرت سعسان فرزدق ایک شاعر میں بہت بڑے عارب کے ان کے دادا ہے حضرت سعسان رضی اللہ عنہ ایک لمبہ دمانا انہوں نے کفر کے عالم میں نکالا دیو اسلام قبول کی اللہ کی نبی کی خدمت میں آن کے پہنچے اور کہنے لگے اللہ کی نبی میرے انہی ہاتھوں سے تین سو سے زائد بچیوں کو درگور کرتے ہوئے میں نے بچایا ہے کیا کہہ رہا ہے تین سو سے زیادہ بچیوں کو جن کے ماباپ انہیں زندہ دفن کرنا چاہ رہے تھے میں نے انہیں بچا بچا کے میں نے پالا ہے اور ان بچیوں کو بڑا کیا ہے میں نے انہیں مرنے سے بچایا ہے کیا میرے لئے اللہ کے پاس میں کوئی عجر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعسان سے کہ تمہیں جو ایمان ملا ہے انہیں بچیوں کے بچانے کے تفعل میں ملا ہے تو صرف بچیوں کو بچانے کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا تو بیٹیاں جو ہے یہ جنت کی زامن ہوتی ہیں والد کے آنکھوں کی ٹھنڈ اپ ہوتی ہیں آپ دیکھیں کہ تجربات کی زندگی میں دیکھیں کہ جب باپ کا انتقال ہوتا ہے بیٹے تو باہر باپ کی پروپرٹی کا حساب لگاتے ہیں بیٹیاں آنکھوں سے آسو مسلسل جاری رکھتے ہیں یہ وہ بیٹیاں ہیں جو باپ کی جنادے پر رویا کرتی ہیں ماں کی جنادے پر روتی ہیں بیٹوں کو اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے تو بیٹیاں ان کو نفرت نہ کریں بیٹیاں سے محبت کریں آج بھی اسلام آنے کے باوجود ہم مسلمان ہونے کے باوجود شریعت محمدی علیہ السلام ہمارے بیچ پہ ہے قرآن مجید ہے باوجود خواتین ایک سے دو دو سے چار بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اپنے آپ کو بھی منحوظ سمجھتی ہیں اس گھر کو بھی منحوظ سمجھتی ہیں معاشرے کے اندر اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی نہیں جتنی بیٹیاں میرے یہ من جانب اللہ ہوتی ہیں اس کو قبول کرنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے اب جو تیسرا مرحلہ ہے وہ بیوی ہونے کی صورت میں یہ بہت امپورٹنڈ ہے جس کو آج کی اس ترابی کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں بارہا بیوی کے حقوق کو سمجھا ہے خصوصیت کے ساتھ ان کے مہر کے معاملے کو اللہ تعالی نے سمجھا ہے کہ مہر انہیں اچھے طریقے سے دو بیوی کو اپنے گھر میں لاؤ تو بہتر طریقے سے رکھو فَأَنسِكُهُنَّ بِمَعْرُوف بھلائی کے ساتھ میں رکھو انہیں زد و قوب مت کرو انہیں ستاؤں مت انہیں مارو مت جب کوئی معاملہ پیش آ جائے فَأَاسُوَ حَكَمَ مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمَ مِّنْ أَهْلِيَ دونوں خاندان کی ذمہ داروں کو جمع کر کے بات کو سلجھانے کی کوشش کرو پانچ سٹیپ سے بتائے قرآن مجید کے اندر پہلے اگر بیوی شوہر کی بات کے خلاف کام کر دیئے محبت سے سمجھایا جائے پیار و محبت سے سمجھا کبھی کبھار غصے سے سمجھائے پھر دونوں جانب کے لوگوں کو بلا کر کے بات کی جائے چوتے بستر کو الگ کر دیا جائے پانچ میں مقام پر اسے مارنے کے اجازت ہے وہ ایسا مارے کہ وہ ضبر مبررہ نہ ہو ضرب مبررہ نہ ہو یعنی کہ جسم پر کوئی نشان نہ آئے کوئی حدی نہ ٹوٹے خون کے کوئی قطرات نہ ٹپکے اس طریقے سے مار مارو حدیث میں حدود نے فرمایا کہ کپڑے سے مارو اور کمر کے حصے پر مارو یعنی گوشت کے حصے پر کپڑے سے مارو چہرے لا تضربوا على الوجھ عورتوں کی چہرے پر کبھی مت مارو حدود صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ بیوی ہیں تھے آپ نے کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا مرد وہ ہے جو بیوی کو سمال ہے مرد اس کو نہیں کہتے کہ بیوی پر ہاتھ اٹھایا وہ تو بزدل ہے جو عورت پر ہاتھ اٹھایا وہ مجبور ہے اپنے ماباپ کے گھر سے چل کے مرد کے گھر تک پہنچتی ہے اس کا پرسانحال کوئی نہیں ہوتا شوہر اس کے اوپر مارو پیٹ کرتا ہے گالی گلوچ کرتا ہے اپنے گھر کے اندر زلیل کرتا ہے اور جب صبح گھر سے باہر نکلتا ہے اپنے چہرے کا جغرافیہ ٹھیک کر کے نکلتا ہے لوگوں کو تو بھی دکھا رہے ہیں کہ میں بہت اچھا انسان ہوں اور جب گھر میں آتا ہے زلت کے سامان اس کے بنے ویڑتے ہیں نہیں انسان کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارمولہ پیش کیا خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی کہ تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لئے اچھا ہے جو انسان اپنی بیوی کے لئے اچھا ہے سمجھو معاشرے کے لئے اچھا ہے ایک انسان سب جگہ اچھا ہے بیوی کے لئے اچھا نہیں ہے وہ انسان اچھا نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ تعقید فرمائی عورتوں کے ساتھ رحمداری کی کہ آپ علیہ السلام کا انتقال ہو رہا ہے آپ سکرات کے عالم میں ہیں پریشانی بڑھ رہی ہے زبان سے پھیس نکل رہا ہے اس وقت میں بھی سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ نے کام لگایا اللہ کے نبی کے جو ہے وہ ہوں کے قریب میں کہ آپ کیا بڑھ بڑھ رہے ہیں کیا جملے نکل رہے ہیں دو جملے اس وقت میں بھی آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں فرماتے ہیں اے میرے امت کے لوگ عورتوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں آپ کے سامنے آپ کی قبر کی منزل ہے آخرت ہے اور اس وقت میں عورتوں کے حقوق کے متعلق ہمارے نبی علیہ السلام ترکتے چلے گئے عورتوں کے ساتھ محبت پھر آپ نے اپنی زندگی کے اندر تجربات میں بتایا کہ آپ کیسے رہتے تھے اپنی بیوی کے ساتھ میں حدیث کی کتابیں گبہ ہیں ایک مرتبہ اللہ کی نبی علیہ السلام گھر میں تشریف آیا سجدنا عائشہ رضی اللہ عنہ ہڈی کا ایک ٹکڑا چوس رہی دی حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ عائشہ کیا کر رہی ہو کہنے لگی کہ میں ہڈی چوس رہی لاؤ پھر ان کے مو کا جھوٹا اپنے مو میں لے کر کے ہڈی چوس کے واپس دے بیوی کا جھوٹا ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے فرمائے کہ پانی لے آؤ حضرت عائشہ مٹی کا جو پیالہ تھا اس پہلے میں پانی قریب پیا اللہ کی نبی نے فرمائے عائشہ پہلے تم پیو محبت دیکھیں سجد الانبیاء ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے جب حضرت عائشہ نے ایک چند گھوٹ پیئے پوچھا جان گھوٹ کر کے کہ آپ نے کہاں سے پیا اور ان اپنے ہوٹ کے نشان بتا دیا جو مٹی پر آتے ہیں میں نے یہاں سے پیا اللہ کی نبی نے اس نشان کے اپنے ہوٹ کر کے پانی پیا کیا کبھی ہم نے سنت زندہ کی کہ بیوی کا جھوٹا ہم استعمال کریں اللہ کی عدد عائشہ فرماتی ہے ہم دونوں بھی نغتصروا فی اینائن واحد ہم کبھی کبھار غسل ایک ہی برتن میں نہیں ایک ہی بالتی میں ہم دونوں میاں بھی بھی غسل بھی کیا کرتے صبح کا عالم یہ ہوتا کہ اللہ کی نبی اپنی اہلیہ کے ساتھ میں جو ہے رننگ ریس کیا کرتے تھے دونڈ للایا کرتے تھے جوگنگ کیلئے نکلتے تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وہ ہارتے کبھی یہ ہارتے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ جیت گئی کہنے لگی میں نے کیسے تمہیں ہارایا ہے جب عدد عائشہ کچھ جو ہے وہ قبیق الجسہ ہو گئی موٹی تکڑی ہو گئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہارایا اور کہا عائشہ اس ہار کا یہ بدلہ ہے یہ محبت ہوتی ہے میاں بی بھی گلنگی آنے حضرت عائشہ لیٹی بھی رہتی نیند میں رہتی اللہ کی نبی نماز پڑھتے خود کہتے ہیں میں کتنی بابرکت ہوں کہ میں کبھی کبھا لیٹی بھی رہتی اللہ کی نبی کا جو سجدہ ہوتا میرے پیروں پر ہوتا جب میری نیند جاگ جاتی تو میں اپنے پیر کو سمٹ لیتی یہ محبت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج متحرات کے ساتھ میں خود چار عورتیں جن کا تذکرہ دو عورتیں قرآن کے اور دو عورتیں حدیث کی جن کا تذکرہ خوب ملتا ہے دو عورتیں قرآن کی وہ حضرت مریم علیہ السلام دوسری حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ امرہت فرعون اتنا مارا تھا فرعون نے وفرعون دل اوتاد کہ پوری پبلک میں لے جا کر کے کھانا بند کیا پینہ بند کیا روم میں بند کر کے مارتا تھا اور جب یہ اسلام سے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہوئی راسب کے بیچ میں لا کر کے تختے کے اوپر ہاتھ و پیر کو کبھی ہاتھ میں کیل مارتا کبھی یہاں کبھی یہاں کیل مارتا گیا خون نکلتا گیا جب بہت تکریف ہوئی ایک معصوم سی دعا مانگی اس آسیہ نے اللہمہ نجینی من فرعون ابو عملی اے اللہ مجھے اس فرعون سے اور اس کے عاملے سے نجات دے اور پھر کیا گئے وَبَیْتًا فِي الْجَنَّة ایک چھوٹا سا مکام مجھے جنت میں آتا کر حضرت خدیجہ اور ان کی بیٹی حضرت فاطمہ جن کا تذکرہ خوب کتابہ میں ملتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کامیابی کی وجہ بظاہر آپ فرماتے ہیں کہ میری کامیابی کی وجہ میری بیگم حضرت خدیجہ ہے وہ مجھ پر مان لی چھاور کیا کرتی تھی میرے لئے محنت کرتی تھی میرے غم پر وہ میرے غم کو حلکہ کیا کرتی تھی میرے پسینے کو پوچھا کرتی تھی میں جب غار حیرہ میں ہوتا تو مجھے ٹیفن بنا کے لا کے دیا کرتی تھی جب ساری دنیا مجھے دھدکار رہی تھی میری بیوی نے مجھے اپنایا تھا آپ کی محبت کا عالم یہ رہا کہ جب آپ مکہ المکرمہ فتح مکہ کے وقت میں چلے گئے شام کے وقت میں سارے صحابہ اپنے اپنے گھر میں واپس ان کے مکانات مل گئے زمینیں مل گئی سب چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آنکھوں میں آسو ہیں آپ جنت المعلق قبلستان کی طرح جا رہے کچھ صحابہ پیچھے ہو لیے خوشی کا ماہور جس ملک سے جس وطن سے جس شہر مکہ سے جس کعبے سے ان کو بھگایا گیا تھا حجرت کر کے مدینہ چلے گئے نو سال کے بعد اللہ تعالی نے وہ مقام انہیں عطا کیا خوشی کی رات تھی سارے صحابہ انتظار بیتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے یہاں آرام کریں گے اللہ کے نبی میرے یہاں تشریف لائیں گے مگر وہ نبی ہے کہ دیکھیں انہیں اپنی بیوی کی یاد میں وہ قبرستان چلے جاتے ہیں وہاں بیٹھ کر کے روتے ہیں بیوی کی قبر پر وہاں اس زمانے کو یاد کرتے ہیں جو قدیدت القبرہ نے سار دیا ایک طبعہ حضرت آئیشہ کہنے لگی کیا بات ہے آپ اس بوڑی کا بار بار تذکرہ کے تب فرمانے لگے آئیشہ اسے بوڑی مت کہو جب تک وہ زندہ تھی میں نے دوسرا لکھا نہیں کیا ہے جب ساری دنیا مجھ سے مال بچا کے رک رہی تھی اس بیگر نے مجھے اپنے اٹھ میں مجھ پر میرا اپنا مال لچھاور کیا تھا جب سارے لوگوں نے اپنا راستہ بدل دیا تھا خدیجہ نے مجھے اپنا راستہ دیا تھا آپ تعریف فرمانوں کہتے ہیں دیتے ہیں آئیشہ اس دن میں نے دیکھا اللہ کی نبی کی تیور کو پھر میں نے زندگی میں کبھی خدیجہ تلکبرہ کا نام برائی کے ساتھ کے بھی زبان پر نہیں رہا یہ محبت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی جھاڑوں خود دیتے ہیں پانی خود بھر رہے ہیں گھر میں بناتے ہیں جب کوئی بیگم کام کر رہی ہو تھی اللہ کی نبی پوچھتے کیا کر رہے ہیں آپ اس کام کے اندر ہاتھ بٹھا دیں وہ ہماری کوئی نوکرانی نہیں ہے وہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے جو اللہ نے آسمان پر رشتہ بنایا ہے ہم جو نکاح کرتے ہیں چھوٹی باتوں پر طلاق چھوٹی چھوٹی باتوں پر خلا کی باتیں طلاق کی مجلسیں طلاق ایک لمیہ بیوی کا نہیں ہوتا طلاق دو گھرانے کا ہوتا ہے طلاق دو خاندان کا ہوتا ہے یہی اس کا اثر پورے معاشرے کے اوپر آتا ہے اس کے لیے اس بات کے عظمت کو سمجھیں کہ بیوی کیا ہے تیسری بات جو آخر میں کہی نہیں ہے جو اللہ رب العزت جو فرما رہے ہیں وہ وراست ہے وراست اس سے عورتوں کو محروم اس زمانے میں کیا جاتا تھا کہ لوگ جو بالک لڑکے ہوتے تھے باپ کے انتقال کے بعد جتنے بڑے بڑے بچے بالک ہیں سارے کے سارے مال کو تقسیم کر لیتے تھے نہ ماں کو کوئی حصہ ملتا تھا نہ بہنوں کو کوئی حصہ ملتا بیٹیوں کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا حارس بن انس رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا ان کے دو بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا لڑکیاں دو اور ایک لڑکا بڑے بچے نہیں تھے ان کے ان کے چچاداد بچے آ کر کے پوری کی پوری پروپرٹی کو جو ہے انہوں نے ہڑک کر لیا اور جو ہے وہ بالک بھی تھے اور بڑے تھے ان کے بچے چھوٹے تھے یہ عورت اٹھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں تشیف لائی اور کہنے لگی کہ میری دو چھوٹی بیٹیاں ہیں میرا نابالک بیٹا ہے اب میری شوہر کی جو جائداد ہے وہ میرے دیور کے بچوں نے جو ہے وہ لے لیا ہے کیا ہمارے لئے اس میں کوئی حصہ نہیں ہے اللہ تعالی نے سوری نیسا کی آیات کو نازل فرمایا ہے اس عورت کی شان میں کہاں گے اتنائی نصیبا مفروضا ہم نے ہر ایک کا حصہ مقرر کیا ہے اللہ تعالی کہہ نصیبا مفروضا فرض کیا ہے ہم نے ہر ایک کے حصے کو بیوی ہے اولاد ہونے کی صورت میں اسے چھتا حصہ ملے گا اولاد نہیں ہے شوہر کے مال میں اسے چوتھا حصہ ملے گا بیوی کو دو حصے دیئے ماں کا حصہ جو ہے تائکیا بہنوں کا حصہ تائکیا بیٹوں کا حصہ تائکیا پوتروں کا حصہ تائکیا ہر ایک کا حساب بتایا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں سب سے پہلے وراست کا علم اٹھا لیا جائے گا سب سے پہلے میری امت سے وراست کا علم اٹھا لیا جائے گا اس کے بعد لوگ اپنے دماغ سے اپنے علم کے بیس پر جو ہے وہ فیصلے کریں گے آج یہی ہو رہا ہے شریعت کیا کہہ رہی ہے شریعت کے مطابق ہماری وراست اور ہماری جائدہ کبھی تخصیم نہیں ہوتی ہے بعد میں کوٹ کچھری میں جا کے دنیاوی اعتبار سے ہم تخصیم کرتے ہیں یا بیٹھ کر کے سمجھوتے سے جو بڑے ہیں وہ ہڑپ کر لیتے ہیں بہنوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں اس میں دو کمزوریاں سب سے پہلی کمزوری جو معلوم ہوتی ہے قرآن مجید سے وہ والدین کی کمزوری ہے کہ وہ زندگی میں اپنی بچوں کے ساتھ نائنصافی کرتے ہیں یا انہیں بھی تعلیم دی جارہی ہے سارے ہی بچے ان کے لئے اتنے ہیں کوئی بچہ فرما بردار ہوگا کوئی بچہ نافرمان ہوگا کسی بچے سے الفت و محبت زیادہ ہوگی کسی بچے سے کم ہوگی مگر کچھ ماباپ یہ کرتے ہیں کہ جن سے لگاؤ زیادہ ہے پرانے زمانے کی طرح بیٹوں کو مرنے سے پہلے سارا کے سارا معاملہ لکھ دیتے ہیں بیٹیوں کو محلوم کرتے ہیں یہ جہالت ہے اور یہ جو ہے یہ جو کہتے ہیں بچوں کے اوپر ظلم ہے اس کی پکڑ کریں گے اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ میں باپ ہوں تو میں جو چاہے کروں اللہ مجھے پوچھے گا نہیں ایسی بات نہیں ہے اللہ نے ذمہ داری دی ہے سارے بچوں کے حق میں برابر کا فیصلہ کرنے تو ماباب سب سے پہلے ایسا کوئی کام نہ کریں جو کسی بچے پر ظلم ہو دوسرے اولاد ظلم کرتے ہیں ماباب کے مرنے کے بعد بیٹے جو ہوتے ہیں پرانے دمانے میں یہی ہوتا تھا جہالت کے دمانے میں بہنوں کو حصوں سے محروم کر دیا جاتا تھا اور سینہ زوری کے بنیاد پر اپنی طاقت کے بنیاد پر سارا کے سارا مال آپس میں ڈسٹویٹ کر لیا جاتا ہے اور بہنوں کو نہیں دیا جاتا بہنیں سسکتے سسکتے زندگی گدارتے ہیں قیامت کی زندگی بلدہ کی دربار میں کھڑے ہوں گے تو کیا حساب دیں گے کسی کا ایک روپیہ بھی اگر غصب کر کے لیا ہوا ہے اللہ یہاں کہہ رہے ہیں تَسَأَلُوا نَبِهِ بَالْعَرْحَامِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللہ آسمان پر بیٹھا تمہارے کرتوت اور حرکتوں کو دیکھ رہا ہے وہ تمہیں پوچھے گا ضرور اس کے لئے ڈرنا چاہیے وراثت کے معاملے میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں میری بہن کا حصہ حراب کر جاؤں میں کسی بھائی کا حصہ حراب کر جاؤں اب طریق ایکار کیا ہے وراثت کا جس کو قرآن و حدیث جو بتا رہا ہے جب انسان مرتا ہے تو چار چیزیں اس کے لئے ضروری بن جاتی ہیں تجہیز ہی و تکفیر ہی اس کا کفن اور اس کا دفن اسی کے پیسوں میں سے کفن خریدا جائے قبر کھودنے والے کی پیسے دیے جائیں اور جو کچھ سامان لگتا ہے دیا جائے سم تقضا دیونہو دوسرے نمبر پہ میت وہی ہو اس کی اولاد کی ذمہ جاری ہے کہ آ کر کے اعلان کریں کہ میرے والد کی ذمہ اگر کسی کا کوئی قرض ہے تو آ کر کے ہم سے پہلے مطالبہ کر لیں پیسہ رکھیں ماں باپ کا اور لوگوں کو اعلان کریں کہ آ کر کے ماں باپ کا جو بھی قرض ہے وہ ہم سے لے لیں سم تقضا دیونہو حضرت عمر رضی اللہ عنہو نے اپنے بیٹے عبداللہ سے وسیعت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے گھر کو فروخت کر دینا سب کا قرضہ آدھا کرنا اور مسجد کے بعد باہر لے جا کے میرے جنادے کو رکھنا اور اعلان کرنا اگر کسی کا کوئی قرضہ عمر کے بھی ذمہ ہے تو میرے بچوے تم تمہارے اوپر ذمہ داری ہوگی کہ عمر کے طرف سے تمہیں قرضہ آدھا کر دی صحابہ تو اتنا ڈڑتے ہیں وسیعت کر جاتے تھے قرضہ آدھا کریں گے قرضہ نہیں ہے قرضہ ختم ہو گیا قرضہ آدھا کرنے کے بعد جو وسیعت کی ہے اگر کسی نے وسیعت کی کہ میرے مرنے کے بعد اتنے پیسے مسجد کو دے دو اتنے پیسے مدرسی کو دو اتنے پیسے فلاں کو دو اگر ایک لاکھ روپیے کہا ہے تو 33000 روپیز 33000 روپیے میں وسیعت پوری کی جائے گی لکھنے والے نے یہ لکھا ہے کہ ایک لاکھ مسجد کو دو مگر وہ بھی رائٹ نہیں ہے کہ ایک لاکھ مسجد کو دیا جائے گا قرآن کہتا ہے سلس اس کا ون تھر تیسرا حصہ مسجد کو دیا جائے گا اس لئے کہ جو بچے پیدا کیے ہیں اس کا بھی تو حق ہے ورنہ مرنے سے بہلے آدمی کہے گا میری میری جتنی پروپیٹی ہے پوری مسجد کے نام میں مرد ہوں جن اولاد کو اس نے پیدا کیا ہے ان کی ذمہ داری ہیں کہ وہ وراثت میں ان کو وہ حصہ ملنا چاہیے جب وسیعت پوری ہو جائے سم یقسم الباقی بین ورستی بالکتاب والسنہ اللہ کی کتاب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے سارے کے سارے حصہ داروں کو حصہ تقسیم کرنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وراثت کا علم عادہ علم ہے کتنا علم ہے نماز روزہ حج زکاہ جتنی شریعت ہیں وہ عادہ علم ہے صرف وراثت کا علم عادہ علم ہے اس کو سیکھنا چاہیے اس کو سمجھنا چاہیے تفسیروں کے اندر رسول نصہ کو کھولیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کیلکیلیشن بتایا ہے میتیمیٹکس ہم کو وہاں پہ سکھائی گئی کہ کیا کیسے کرنا ہے حساب اور ریاضی ہے جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ سکھائی ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے شریعت کے مطابق اپنے بچوں کا فیصلہ کرنا چاہیے جب تک زندہ رہیں کسی پر نائنصافی نہ کریں مرنے سے پہلے پہلے خود باپ اور ماں ایسے ذمہ دار ہوتے ہیں خود کفیل ہوتے ہیں کہ اس طریقے سے بہترین کلین چیٹ کی طرح دنیا سے چلے جائے کہ ان کی جانے کے بعد بچوں میں اختلاف کی کوئی صورت پیدا نہ ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی غذابی کی توفیق نصیف فرمائیں وآخر دعبانا لحب دلالہ و بالعالم